اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور اگر اللہ تعالی نے کسی بندے نے ذرہ برابر کوئی شر کیا ہوگا تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا نیکی اور شر یہ دونوں آپس میں زدے ہیں جیسے جہاں اجالہ ہو وہاں اندھیرہ نہیں ہو سکتا اسی طرح جہاں نیکی ہو وہاں شر نہیں ہے اور جہاں شر ہے وہاں نیکی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں دو رستے دکھا دئیے بہت سارے لوگ تقدیر کے معاملے میں آ کر کے تھوڑا فسل جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ہر انسان کی تقدیر کو لکھ دیا تو پھر یہ جنت اور دوزق کیا ہیں معاملات کیا ہیں تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں کبھی بیعث کرنی نہیں چاہیے اور دوسرا کیا فرمایا کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو دونوں رستے اس کے سامنے رکھ دئیے دونوں رستے اس کے سامنے رکھ دئیے اب جب دونوں رستے حضرت انسان کے سامنے رکھ دئیے اب یہ اس کی مرضی ہے اگر یہ نیکی کے رستے پہ چلے گا تو جزا پائے گا اور اگر یہ بدی کے رستے پہ چلے گا تو سزا پائے گا نیکی اور بدی کبھی بھی آپس میں ایک وجود میں جمع نہیں ہو سکتی یعنی خیر اور شر جو ہے وہ ایک وجود میں جمع ایک وقت میں نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلام بدے نے اسی وقت صلح بھی کی اور لڑائی بھی کی یعنی اگر اس نے صلح کی ہے تو صلح کا ٹائم اور ہے اور لڑائی کا وقت اور ہے جنابِ مولاِ کائنات کررم اللہ وجہ القریم کی ذات آپ سواری سے اترے تو آپ نے اپنی سواری جو تھی وہ ایک شخص کو کہا کہ میری سواری کی حفاظت کرو آپ نے اس شخص کو کہہ دیا کہ تو نے میری سواری کی حفاظت کرنی ہے میں اندر نماز پڑھ کے آتا ہوں اور دل میں ارادہ یہ کیا کہ میں دو درہم اس کو دوں گا اس کی خدمت دو درہم کروں گا اب آپ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ جو اس کے اوپر آپ نے وہ سیٹ رکھی ہوئی تھی جو کاتھی رکھی تھی سواری تو موجود ہے لیکن وہ کاتھی یا وہ سیٹ وہاں پر موجود نہیں ہے آپ نے لوگوں سے پوچھا کہا جب قریبی بزار ہے بزار میں گئے تو وہ شخص وہ کاتھی جو تھی وہ بیچ رہا تھا وہ سیٹ جو تھا وہ بیچ رہا تھا آپ نے اسے ڈانٹا نہیں بھی یہ تو میری سواری کیا اور وغیرہ وغیرہ بلکہ آپ نے فرمایا کہ بھئی تو کتنے میں بیچے گا کتنے میں بیچے گا اس نے کہا جی دو درہم ہے آپ نے دو درہم دیئے اور وہ سیٹ اپنی سواری کی واپس لی اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر پہلے لیتا اور میں تجھے دیتا تو یہ حلال تھا اب تو حرام لے رہا ہے اب تو مثال دے کے سمجھانا یہ مقصد ہے کہ جب اللہ نے کسی بندے کو نواز نہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی ذات نے لکھا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں بندے کو یہ چیز دے رہی ہے انسان ذرائع غلط اپناتا ہے ذرائع غلط اپناتا ہے جب ذرائع غلط اپناتا ہے تو ذرائع کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال یا حرام ہو جاتی ہے سمجھنے بات اب اسی طرح انسان ہے انسان کو اللہ تعالی نے نیکی اور بدی دونوں رستے دکھا دیئے اب ان کے درمیان فرق کرنا یہ حضرت انسان کا کام ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے اگر یہ اللہ کا خلیفہ اور نائب نہ ہوتا تو اللہ تعالی کی ذات دیکھیں جیسا ہی منصب بڑا ہوتا ہے ویسی عزمائش بھی بڑی ہوتی ہے عزمائش بھی بڑی ہوتی ہے جتنا انسان کا منصب بڑا ہوگا اتنی عزمائش بھی بڑی ہوگا جب اٹھارہ ہزار مخلوقات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ کہا تو پر خلیفہ کے لئے عزمائش بھی اتنی بڑی ہے خلیفہ کے لئے عزمائش بھی اتنی بڑی ہے اس کے معاملات بھی اتنے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اٹھارہ ہزار مخلوقات میں فقط حضرت انسان ہے جس کو شعور عطا فرمائے سمجھ عطا فرمائے سوچ عطا فرمائیں اور اس کی سوچ ہے وہ سوچ اپنی صحیح سمت میں لے جائے تب بھی ٹھیک ہے وہ اپنی سوچ کو غلط سمت میں لے جائے تب بھی ٹھیک ہے اللہ نے اس کے سامنے رستوں کو رکھ دی ہے اور یہ اللہ کا بندوں پر کرم ہے کہ اللہ دل کے وسوسوں پر اس سے پکڑ نہیں کرے گا کتنا بڑا کرم ہے جی دل میں کیسے کیسے وسوسیں آتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ان پر سزا نہیں دے گی حالانکہ اللہ ان سے واقف ہے اللہ ان سے کوئی بندہ کہے میرے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو ماذا اللہ اللہ نہیں جانتا تو پھر یہ مسلمان ہی نہیں ہے اللہ تو دل کے وسوسوں کو جانتا ہے بلکہ اللہ تو آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ نیکی اور بدی کیا ہے میں نے حضور کی بارگاہ سے سیکھا اچھائی اور برائی کیا ہے یہ حضور کی بارگاہ سے سیکھا فرماتی نبی پاک کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی اس کا قد چھوٹا تھا تو میں نے قریب بیٹھی ہوئی عورتوں کو آنکھوں کے اشاروں سے کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے تو جب وہ چلی گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ تُنہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تُنہیں یہ بات کیوں کہی حضور میں نے زبان سے تو نہیں کہی فرمایا اللہ تُن آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے محبوبہ اس کا واقعی قد چھوٹا تھا حضور نے فرمایا قد چھوٹا تھا تب ہی تو تُنہیں اس کی غیبت کی ہے اور اگر اس کا قد چھوٹا نہ ہوتا تو پھر تو یہ اس پر بہتان تھا اس کی صدا اس سے بھی زیادہ ہے یعنی اللہ کے ہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ انسان دیکھئے نا کسی پیاری حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سرکار فرماتے ہیں تُو کسی کی غیر مجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کی غیر مجودگی میں جہاں اس کی عزت کو پمال کیا جا رہا ہے تُو اس کی عزت کا دفاع کرے گا تو اللہ جب تیری عزت کو کوئی پمال کرے گا تو دفاع کرنے والے لوگوں کو پیدا فرما دے گا دفاع کرنے والے لوگوں کو لیکن یہاں معاملہ عجیب ہوتا ہے اگر ایک بندہ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو پانچ چھے بندے اس کو جماعتی ملی جاتے ہیں وہ سارے ہم جماعت مل کر کے کرتے ہیں مل رئی بندہر